بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کا نام لے کر جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے وآتينا موسى الكتاب وجعلناه مذنب بني اسرائيل ان لا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح انه كان عبدا شكورا وقضينا الى بني اسرائيل في الكتاب لتفسدن في الارض مرتين ولتعلن عنوا كبيرا فاذا جاء وعد اولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا اولي بأس شديد فجاسوا خلال الدیار وكان وعدا مفعولا وہ قادر مطلب جو ہر خامی سے پاک ہے ایک رات اپنے بندے کو مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ سے مسجد اقصا یعنی بیت المقدس تک جس کے چاروں طرف ہم نے برکتیں رکھی ہیں لے گیا تاکہ ہم اسے اپنی قدرت کی نشانیاں دکھائیں بے شک وہ سننے والا ہے دیکھنے والا ہے اور ہم نے موسیٰ کو کتاب انعیت کی تھی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنمہ مقرر کیا تھا کہ میرے سوا کسی کو کارساز نہ ٹھہرانا اے ان لوگوں کی اولاد جن کو ہم نے نور کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا بے شک نور ہمارے شکرگزار بندے تھے اور ہم نے کتاب میں بنی اسرائیل سے کہہ دیا تھا کہ تم زمین میں دو دفعہ فساد مچاؤگے اور بڑی سرکشی کرو گے پس جب پہلے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے اپنے سخت لڑائی لڑنے والے بندے تم پر مسلط کر دئیے اور وہ شہروں کے اندر پھیل گئے اور وہ وعدہ پورا ہو کر رہا ثم رددنا لكم الكرة عليهم وامددناكم باموال وبنین واجعلناكم اكثر نفيرا ان احسنتم احسنتم لانفسكم وان اسأتم فلها فاذا جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة وليتبروا ما علو تتبيرا عسى ربكم ان يرحمكم وان عدتم عدنا واجعلنا جهنم للكافرين حصيرا ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوام وَيُبَشِّرُوا الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَدُونَ الصَّالِفَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا كَبِيرًا وَأَنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ اَعْتَدْنَا لَهُمْ عَدَابًا أَنیمًا پھر ہم نے دوسری بار تم کو ان پر غلبہ دیا اور مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد کی اور تم کو جماعت کثیر بنا دیا اگر تم نیکوکاری کروگے تو اپنی جانوں کے لیے کروگے اور اگر آمالِ بد کروگے تو ان کا وبال بھی تمہاری ہی جانوں پر ہوگا پھر جب دوسرے وعدے کا وقت آیا تو ہم نے پھر اپنے بندے بھیجے تاکہ تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں اور جس طرح پہلی دفعہ مسجدِ بیت المقدس میں داخل ہو گئے تھے اسی طرح پھر اس میں داخل ہو جائیں اور جس چیز پر غلبہ پائیں اسے تباہ کر دیں امید ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر رحم کرے اور اگر تم پھر وہی حرکتیں کروگے تو ہم بھی وہی پہلا سلوک کریں گے اور ہم نے جہنم کو کافروں کے لیے قید خانہ بنا رکھا ہے یہ قرآن وہ رستہ دکھاتا ہے جو سب سے سیدھا ہے اور مومنوں کو جو نیک عمل کرتے ہیں بشارت دیتا ہے کہ ان کے لیے عجرِ عظیم ہے اور یہ بھی بتاتا ہے کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے لیے ہم نے دکھ دینے والا عذاب تیار کر رکھا ہے ویدعو الانسان بالشر دعاءه بالقیر وکان الانسان عجونا واجعلنا اللیل والنهار آیتین فمحونا آیت اللیل واجعلنا آیتا نهار مبصره لتبتغوا فضلا من ربکم لتبتغوا فضلا من ربکم ولتعلموا عدد السنین والحساب وَكُلَّ شَيْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلاً وَكُلَّ انْسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهُ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اِقْرَأْ كِتَابَكَ كَفَى بِنَفْسِكَ الْيَوْمَ عَلَيْكَ حَسِيبًا اور انسان جس طرح جلدی سے بھلائی مانگتا ہے اسی طرح برائی مانگتا ہے اور انسان بڑا جلد باز ہے اور ہم نے دن اور رات کو دو نشانیاں بنایا ہے سو رات کی نشانی کو تاریخ بنایا اور دن کی نشانی کو روشن تاکہ تم اپنے پروردگار کا فضل یعنی روزی تلاش کرو اور برسوں کا شمار اور حساب جانو اور ہم نے ہر چیز کی بخوبی تفصیل کر دی ہے اور ہم نے ہر انسان کی آمال نامے کو بصورت کتاب اس کے گلے میں لٹکا دیا ہے اور قیامت کے روز وہ کتاب اسے نکال دکھائیں گے جسے وہ کھلا ہوا دیکھے گا کہا جائے گا کہ اپنی کتاب پڑھ لے تو آج اپنا آپ ہی حساب کرنے والا کافی ہے من اهتدى فانما يهتدی لنفسه ومن طل فانما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر اخرى وما كنا معذبین حتى نبعت رسولا وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُحْلِكَ قَرْيَةً جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے تو اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے تو گمراہی کا ضرر بھی اسی کو ہوگا اور کوئی شخص کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور جب تک ہم پیغمبر نہ بھیج لیں عذاب نہیں دیا کرتے اور جب ہمارا ارادہ کسی بستی کے حلاق کرنے کا ہوا تو وہاں کے آسودہ لوگوں کو فواہش پر معمور کر دیا تو وہ نافرمانیا کرتے رہے پھر اس پر عذاب کا حکم ثابت ہو گیا اور ہم نے اسے حلاق کر ڈالا اور ہم نے نوح کے بعد بہت سی امتوں کو حلاق کر ڈالا اور تمہارا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں کو جاننے اور دیکھنے والا کافی ہے من كان يريد العاجل تعجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جہنم يصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرة وسعى لها سعیها وهو مؤمن فأولئك كان سعیهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محبورا انظر کیف قضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اکبر درجات و اکبر تفضیلا لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مغدولا جو شخص دنیا کی آسودگی کا خواہش مند ہو تو ہم اس میں سے جسے چاہتے ہیں اور جتنا چاہتے ہیں جل دے دیتے ہیں پھر اس کے لئے جہنم کو ٹھکانہ مقرب کر رکھا ہے جس میں وہ نفرین سن کر اور درگاہِ الٰہی سے راندہ ہو کر داخل ہوگا اور جو شخص آخرت کا خواستگار ہو اور اس میں اتنی کوشش کرے جتنی اسے لائق ہے اور وہ مومن بھی ہو تو ایسے ہی لوگوں کی کوشش ٹھکانے لگتی ہے ہم ان کو اور ان کو سب کو تمہارے پروردگار کی بخشش سے مدد دیتی ہیں اور تمہارے پروردگار کی بخشش کسی سے رکی ہوئی نہیں دیکھو ہم نے کس طرح باز کو باز پر فزیرت بخشی ہے اور آخرت درجوں میں دنیا سے بہت برطر اور برطری میں کہیں بڑھ کر ہے اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ملامتیں سن کر اور بے کس ہو کر بیٹھے رہ جاؤ گے وقضا ربك ان لا تعبدوا الا ایاهما بالوالدین احسانا اما يبدون عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما افل ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما اور تمہارے پروردگار نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماباپ کے ساتھ بھلائی کرتے رہو اگر ان میں سے ایک یا دونوں تمہارے سامنے بڑھاپے کو پہنچ جائیں تو ان کو اف تک نہ کہنا اور نہ انہیں جھڑکنا اور ان سے بات عدب کے ساتھ کرنا اور اجز و نیاز سے ان کے آگے جھکے رہو اور ان کے حق میں دعا کرو کہ اے پروردگار جیسا انہوں نے مجھے بچپن میں شفقت سے پرورش کیا ہے تو بھی ان کے حال پر رحمت فرما جو کچھ تمہارے دلوں میں ہے تمہارا پروردگار اس سے بخوبی واقف ہے اگر تم نیک ہوگے تو وہ رجوع لانے والوں کو بخش دینے والا ہے وآت ذا قربا حقا والمسكين وابن السبين ولا تبدل تبديرا ان المبدرین كانوا اخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا واما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها بقل لهم قولا ميسورا وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَى عُلْقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعْدَ مَنُومًا مَحْسُورا اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْطَ لِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْدِرْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ قَبِيرًا بَصِيرًا اور رشتہ داروں اور محتاجوں اور مسافروں کو ان کا حق عدا کرو اور فضول خرچی سے مال نہ اڑاؤ کہ فضول خرچی کرنے والے تو شیطان کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے پروردگار کی نعمتوں کا کفران کرنے والا یعنی ناشکرہ ہے اور اگر تم اپنے پروردگار کی رحمت یعنی فراخ دستی کے انتظار میں جس کی تمہیں امید ہو ان مستحقین کی طرف توجہ نہ کر سکو تو ان سے نرمی سے بات کہہ دیا کرو اور اپنے ہاتھ کو نہ تو گردن سے بندہ ہوا یعنی بہت تنگ کر لو کہ کسی کو کچھ دو ہی نہیں اور نہ بالکل کھول ہی دو کہ سبھی کچھ دے ڈالو اور انجام یہ ہو کہ ملامت زدہ اور حسرت زدہ ہو کر بہت جاؤ بے شک تمہارا پروردگار جس کی روزی چاہتا ہے فراخ کر دیتا ہے اور جس کی روزی چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے وہ اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھ رہا ہے وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشِيَةَ إِلَّا قِنْ نَحْنُ نَغْلُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْنَهُمْ كَانَ قِطَعًا كَبِيرًا وَلَا تَقْرَبُوا ازْدِنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَمِيلًا وَلَا تَقْتُرُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقُّ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيهِ سُلْطَانًا فَلَا يُسْرِفْ فِي الْقَدْنِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا وَلَا تَقْرَبُوا مَالَ الْيَتِيمِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ حَتَّى يَبْلُغْ أَشُدَّةً وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْهُولًا وَأَوْفُوا الْكَيْنَ إِذَا كِلْتُوا وَجِنُوا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيمِ ذَلِكَ فَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا اور اپنی اولاد کو مفلسی کے خوف سے قتل نہ کرنا کیونکہ ان کو اور تم کو ہمیں رزق دیتے ہیں کچھ شک نہیں کہ ان کا مار ڈالنا بڑا سخت گناہ ہے اور زنہ کے پاس بھی نہ جانا کہ وہ بے حیائی ہے اور بری راہ ہے اور جس جاندار کا مارنا اللہ نے حرام کیا ہے اسے قتل نہ کرنا مگر جائز طور پر یعنی بفتوہ شریعت اور جو شخص ظلم سے قتل کیا جائے ہم نے اس کے وارث کو اختیار دیا ہے کہ ظالم قاتل سے بدلہ لے تو اس کو چاہیے کہ قتل کے قصاص میں زیادتی نہ کرے کہ وہ منصور و فتحیاد ہے اور یتیم کے مال کے پاس بھی نہ پھٹکنا مگر ایسے طریق سے کہ بہت بہتر ہو یہاں تک کہ وہ جوانی کو پہنچ جائے اور اہد کو پورا کرو کہ اہد کے بارے میں ضرور پرسش ہوگی اور جب کوئی چیز ناب کر دینے لگو تو پیمانہ پورا بھرا کرو اور جب تول کر دو تو ترازو سیدھی رکھ کر تولا کرو یہ بہت اچھی بات اور انجام کے لحاظ سے بھی بہت بہتر ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَنَكَ بِهِ عِلْمِ اور اے بندے جس چیز کا تجھے علم نہیں اس کے پیچھے نہ پڑ کہ کان اور آنکھ اور دل ان سب آزا کے بارے میں ضرور باز پرس ہوگی اور زمین پر اکڑ کر اور تن کر مت چل کہ تو زمین کو پھار تو نہیں ڈالے گا اور نہ لمبا ہو کر پہاڑوں کی چوٹی تک پہنچ جائے گا ان سب عادتوں کی برائی تیرے پروردگار کے نزدیک بہت ناپسند ہے اے پیغمبر یہ ان ہدایتوں میں سے ہیں جو اللہ نے حکمت کی باتیں تمہارے طرف وحی کی ہیں اور اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود نہ بنانا کہ ایسا کرنے سے ملامت زدہ اور راندہ درگاہ بنا کر جہنم میں ڈال دیے جاؤ گے اَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّكُمْ بِالْبَنِينَ وَاتْتَغَذَ مِنَ الْمَلَائِكَةِ اِنَاتًا اِنَّكُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلًا عَظِيمًا وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَتْذَكَّرُوا وَمَا يَزْيْدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا قُلْ لَوْ كَانَ مَعَهُ آلِهَةٌ كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغَوْا إِلَادِ الْعَرْشِ سَبِيلًا سبحانہ وتعالى عَمَّا يَقُولُونَ عُلُوًا كَبِيرًا تُسَبِّحُ لَهُ السَّمَاوَاتُ السَّبْعُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنْ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَاكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ مشرکو کیا تمہارے پروردگار نے تم کو تو لڑکے دیئے اور اپنے لئے فرشتوں کو بیٹیاں بنایا کچھ شک نہیں کہ یہ تم بڑی نامقول بات کہتے ہو اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ کی باتیں بیان کی ہیں تاکہ لوگ نصیحت حاصل کریں مگر وہ اس سے اور بدک جاتی ہیں کہہ دو کہ اگر اللہ کے ساتھ اور معبود ہوتے جیسا کہ یہ کہتے ہیں تو وہ ضرور عرش والے کی طرف لڑنے بھیڑنے کے لیے رستہ نکالتے وہ پاک ہے اور جو کچھ یہ بکواس کرتے ہیں اس سے اس کا رتبہ بہت عالی ہے ساتوں آسمان اور زمین اور جو لوگ ان میں ہیں سب اسی کی تسبیح کرتے ہیں اور مخلوقات میں سے کوئی چیز نہیں مگر اس کی تعریف کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھتے بے شک وہ بردبار ہے غفار ہے وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا وَاجْعَلْنَا عَلَى قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَوْوهُ وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرَى وَإِذَا ذَكَوْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَالَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُكُورًا نَحْنُ أَعْلَمُ بِمَا يَسْتَمِعُونَ بِهِ إِذْ يَسْتَمِعُونَ إِلَيْكَ وَإِذْ هُمْ نَجْوَا إِذْ يَقُولُ الظَّانِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِذْ يَقُولُ الظَّانِمُونَ إِن تَتَّبِعُونَ إِلَّا رَجُلًا مَسْحُورًا انظر كيف ضربوا لك الامتال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا اور اے نبی جب تم قرآن پڑھا کرتے ہو تو ہم تم میں اور ان لوگوں میں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے چھپا ہوا پردہ یعنی ہجاب ڈال دیتی ہیں اور ان کے دلوں پر بھی پردے ڈال دیتی ہیں کہ اسے سمجھ نہ سکیں اور ان کے کانوں میں سکل پیدا کر دیتی ہیں اور جب تم قرآن میں اپنے پروردگار یقتہ کا ذکر کرتے ہو تو وہ لوگ بدک جاتی ہیں اور پیٹ پھیر کر چل دیتی ہیں یہ لوگ جب تمہاری طرف کان لگاتے ہیں تو جس نیت سے یہ سنتے ہیں ہم اسے خوب جانتے ہیں اور جب یہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی جب ظالم کہتے ہیں کہ تم تو ایک ایسے شخص کی پیرہ بھی کرتے ہو جس پر جادو کیا گیا ہے دیکھو انہوں نے کس کس طرح کی تمہارے بارے میں باتیں بنائی ہیں سو یہ گمراہ ہو رہے ہیں اور رستہ نہیں پا سکتے فقالوا ائذا كنا عظاما ورفاتا ائنا لمبعوثون خلقا جديدا قل كونوا حجارة او حديدا او خلقا مما يكبر في صدوركم فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطرقوا اول مرة فسينرضون اليک رؤوسه ويقولون متاهو قل عسى ان يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون ان لبثتم الا قليلا وقل لعبادي يقول التي هي احسن اور کہتے ہیں کہ جب ہم مر کر بوسیدہ ہڈیاں اور چور چور ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا ہو کر اٹھیں گے کہہ دو کہ خواہ تم پتھر ہو جاؤ یا لوہا یا کوئی اور چیز جو تمہارے نزدیک پتھر اور لوہے سے بھی زیادہ سخت ہو جھٹ کہیں گے کہ بھلا ہمیں دوبارہ کون جلائے گا کہہ دو کہ وہی جس نے تم کو پہلی بار پیدا کیا تو تاجب سے تمہارے آگے سر ہلائیں گے اور پوچھیں گے کہ ایسا کب ہوگا کہہ دو امید ہے کہ جل ہوگا جس دن وہ تمہیں پکارے گا تو تم اس کی تعریف کے ساتھ جواب دوگے اور خیال کروگے کہ تم دنیا میں بہت کم مدت رہے اور میرے بندوں سے کہہ دو کہ لوگوں سے ایسی باتیں کہا کریں جو بہت پسندیدہ ہوں کیونکہ شیطان بری باتوں سے ان میں فساد دلوا دیتا ہے کچھ شک نہیں کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے ربکم اعلم بکم این یشعی ارحمکم او این یشعی عذبکم وما ارسلناک علیہم وکینا وربک اعلم بمن فی السماوات والارض وَلَقَدْ خَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّنَ عَلَى بَعْضِهِ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا قُلِدْعُوا الَّذِينَ دَعَمْتُمْ مِنْ دُونِهِ فَلَا يَغْرِكُونَ كَشْفَ الضُّرِّ عَنْكُمْ وَلَا تَحْوِيلًا اُلَائِكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ أَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَقَافُونَ عَذَابَهُ إِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْدُورًا تمہارا پروردگار تم سے خوب واقف ہے اگر چاہے تو تم پر رحم کرے یا اگر چاہے تو تمہیں عذاب دے اور ہم نے تم کو ان پر داروغہ بنا کر نہیں بھیجا اور جو لوگ آسمانوں اور زمین میں ہیں تمہارا پروردگار ان سے خوب واقف ہے اور ہم نے بعض پیغمبروں کو بعض پر فضیلت بخشی اور دعوت کو زبور انعیت کی کہو کہ مشرکو جن لوگوں کے نسبت تمہیں معبود ہونے کا گمان ہے ان کو بلا دیکھو وہ تم سے تکلیف کے دور کرنے یا اس کے بدل دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے یہ لوگ جن کو اللہ کے سوا پکارتے ہیں وہ خود اپنے پروردگار کے ہاں ذریعہ تقرب تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون ان میں اللہ کا زیادہ مقرب ہوتا ہے اور اس کی رحمت کے امیدوار رہتے ہیں اور اس کے عذاب سے خوف رکھتے ہیں بے شک تمہارے پروردگار کا عذاب درنے کی چیز ہے وَانَ مِنْ قَرْيَةٍ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ اور کفر کرنے والوں کی کوئی بستی نہیں مگر قیامت کے دن سے پہلے ہم اسے حلاق کر دیں گے یا اسے سخت عذاب دیں گے یہ کتاب یعنی تقدیر میں لکھا جا چکا ہے اور ہم نے نشانیاں بھیجنی اس لیے موقوف کر دیں کہ پہلے لوگوں نے اس کی تقزیب کی تھی اور ہم نے سمود کو اونٹنی نبوت سوالے کی کھلی نشانی دی تو انہوں نے اس پر ظلم کیا اور ہم جو نشانیاں بھیجا کرتے ہیں توڑ درانے کو اور جب ہم نے تم سے کہا کہ تمہارا پروردگار لوگوں کا احاطہ کیے ہوئے ہے اور جو منظر ہم نے تمہیں دکھایا اس کو لوگوں کے لئے آزمائش کیا اور اسی طرح تھوہر کے درخت کو جس پر قرآن میں لانت کی گئی اور ہم انہیں دراتے ہیں تو اس سے ان کی سرکشی میں اضافہ ہوتا ہے اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے نہ کیا بولا کہ بھلا میں ایسے شخص کو سجدہ کروں جس کو تُو نے مٹی سے پیدا کیا ہے قال ارأيتك هذا الذي كرمت عليه لئن اخرتني الى يوم القیامة لا احتنكن ذریتهم الا قليلا قال اذهب فمن تبعك منهم فان جهنم جزاؤكم جزاء موقورا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَعَجْلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدُهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُورًا اِنَّ عِبَادِي لَيْسَ لَكَ عَلَيْهِمْ سُنْطَانٌ وَكَفَى بِرَبِّكَ وَكِيلًا اور ازراح تنس کہنے لگا کہ دیکھ تو یہی وہ ہے جسے تُو نے مجھ پر فضیلت دی ہے اگر تُو مجھ کو قیامت کے دن تک کی محلت دے تو میں تھوڑے سے شخصوں کے سوا اس کی تمام اولاد کی جڑھ کارتا رہوں گا اللہ نے فرمایا یہاں سے چلا جا جو شخص ان میں سے تیری پیرہ بھی کرے گا تو تم سب کی جزا جہنم ہے اور وہ پوری سزا ہے اور ان میں سے جس کو بہکا سکے اپنی آواز سے بہکاتا رہے اور ان پر اپنے سواروں اور پیادوں کو چڑھا کر لاتا رہے اور ان کے مال اور اولاد میں شریک ہوتا رہے اور ان سے وعدہ کرتا رہے اور شیطان جو وعدے ان سے کرتا ہے سب دھوکہ ہے جو میرے مخلص بندے ہیں ان پر تیرا کچھ زور نہیں اور اے پیغمبر تمہارا پروردگار کارساز کافی ہے ربکم الذي يسجی لكم الفنک في البحر لسبتا من فضنه انه كان بكم رحیما واذا مسكوا الضر في البحر ظل من تدعون الا اياه فلما نجاكم الى البر اعرضتم وكان الانسان كفورا اَفَأَمِنْتُمْ اَنْ يَخْصِفَ بِكُمْ جَانِبَ الْبَرِّ اَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا اَمْ أَمِنْتُمْ اَنْ يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً اُخْرًا فَيُرْسِلَ عَلَيْكُمْ قَاصِفًا مِّنَ الرِّيحِ فَيُغْرِقَكُمْ بِمَا كَفَرْتُمْ ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ عَلَيْنَا بِهِ تَبِيعًا تمہارا پروردگار وہ ہے جو تمہارے لیے سمندر میں کشتیاں چلاتا ہے تاکہ تم اس کے فضل سے روزی تلاش کرو بے شک وہ تم پر مہربان ہے اور جب تم کو سمندر میں تکلیف پہنچتی ہے یعنی دوبنے کا خوف ہوتا ہے تو جن کو تم پکارا کرتے ہو سب اس پروردگار کے سوا گم ہو جاتی ہیں پھر جب وہ تم کو دوبنے سے بچا کر خشکی کی طرف لے جاتا ہے تو تم مو پھیر لیتے ہو اور انسان ہے ہی ناشکرا کیا تم اس سے بے خوف ہو کہ اللہ تمہیں خشکی کی طرف لے جا کر زمین میں دھنسا دے یا تم پر سنگریزوں کی بھری ہوئی آنڈھی چلا دے پھر تم اپنا کوئی نگہبان نہ پاؤ یا اس بات سے بے خوف ہو کہ تم کو دوسری دفعہ سوندر میں لے جائے پھر تم پر تیز ہوا چلائے اور تمہارے کفر کے سبب تمہیں دبو دے پھر تم اس معاملے میں اپنے لیے کوئی باز فرس کرنے والا نہ پاؤ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمْ مَنْ خَلَقْنَا تَفْطِيلًا يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى وَأَضَلْنُ سَبِيلًا اور ہم نے بنی آدم کو عزت بخشی اور ان کو خشکی اور تریم سواری دی اور پاکیزہ روزی عطا کی اور اپنی بہت سی مخلوقات پر فضیلت دی جس دن ہم سب لوگوں کو ان کے پیشواوں کے ساتھ بلائیں گے تو جن کے عمال کی کتاب ان کے دہنے ہاتھ میں دی جائے گی وہ اپنی کتاب کو خوش ہو ہو کر پڑھیں گے اور ان پر دھاگے برابر بھی ظلم نہ ہوگا اور جو شخص اس دنیا میں اندھا ہو وہ آخرت میں بھی اندھا ہوگا اور نجات کے رستے سے بہت دور سنة من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تنبتناك لقد کت ترخن لهم شيء قليلا لأدخناك ضعف الحياة وضعف الممات لما لا تجدنك علينا وان كادوا ليستفزونك من الارض ليخرجوك منها واحدا لا يذبتون خلافك الا قليلا سنة من قد ارسلنا قبلك من رسولنا ولا تجدن سنتنا تحلینا اور اے پیغمبر جو وہی ہم نے تمہاری طرف بھیجی ہے قریب تھا کہ یہ کافر لوگ تم کو اس سے بہکا دیں تاکہ تم اس کے سوا اور باتیں ہمارے نسبت بنا لو اور اس وقت وہ تم کو دوست بنا لیتے اور اگر ہم تم کو ثابت قدم نہ رہنے دیتے تو تم کسی قدر ان کی طرف مائل ہونے ہی لگے تھے اس وقت ہم تم کو زندگی میں بھی عذاب کا دگنا اور مرنے پر بھی دگنا مزہ چکھاتے پھر تم ہمارے مقابلے میں کسی کو اپنا مددگار نہ پاتے اور قریب تھا کہ یہ لوگ تمہیں زمین مکہ سے پھسلا دیں تاکہ تمہیں وہاں سے نکال دیں اور اس وقت تمہارے بعد یہ بھی نہ رہتے مگر کم جو پیغمبر ہم نے تم سے پہلے بھیجے تھے ان کا اور ان کے بارے میں ہمارا یہی طریق رہا ہے اور تم ہمارے طریق میں تغیر و تبدل نہ پاؤگی اقم الصلاة لدنوك الشمس الى غسق اللین وقرآن الفجر ان قرآن الفجر كان مشهودا ومن اللین فتهجد به نافلة لك عسى ان يبعثك ربک مقاما محمودا وقل رب ادخلنی مدخل صدق و اخرجنی مخرج صدق و جعلنی من لدنک سلطانا نصیرا وقل جاء الحق و زہق الباطل ان الباطل كان زہوطا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صورت کے ڈھلنے سے رات کے اندھیرے تک زہر عصر مغرب عشاء کی نمازیں اور صبح کو قرآن پڑھا کرو کیونکہ صبح کے وقت قرآن کا پڑھنا فرشتوں کی حاضری کا موقع ہوتا ہے اور بعض حصہ شب میں بیدار ہوا کرو اور تحجد کے نماز پڑھا کرو یہ شب فیزی تمہارے لیے ایک اضافی حمل ہے امید ہے کہ اللہ تم کو مقام محمود پر فائز فرمائے اور کہو کہ اے پروردگار مجھے مدینے میں اچھی طرح داخل کیجو اور مکہ سے اچھی طرح نکالیو اور اپنے ہاں سے زور و قوت کو میرا مددگار بنائیو اور کہہ دو کہ حق آ گیا اور باطل نابود ہو گیا بے شک باطل نابود ہونے والا ہے وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنین ولا يزید الظالمین الا خسارا واذا انعمنا على الانسان اعرض ونآ بجانبه واذا مسه الشر كان يأسا قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدا سبيلا ویسألونک علی الروح قل الروح من امر ربی وما اوتيتم من العلم الا قليلا ولئن شئنا لنذهبن بالذی اوحينا اليک ثم لا تجد لک به علینا وکیلا الا رحمة من ربک ان فضله كان عليک کبیرا اور ہم قرآن میں وہ چیز نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفاء اور رحمت ہے اور ظالموں کے حق میں تو اس سے نقصان ہی بڑھتا ہے اور جب ہم انسان کو نعمت بخشتے ہیں تو روگردان ہو جاتا ہے اور پہلو پھیر لیتا ہے اور جب اسے سختی پہنچتی ہے تو ناومید ہو جاتا ہے کہہ دو کہ ہر شخص اپنے طریق کے مطابق عمل کرتا ہے تو تمہارا پروردگار اس شخص سے خوب واقع ہے جو سب سے زیادہ سیدھے رستے پر ہے اور تم سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں کہہ دو کہ وہ میرے پروردگار کا ایک حکم ہے اور تم لوگوں کو بہت ہی کم علم دیا گیا ہے اور اگر ہم چاہیں تو جو کتاب ہم تمہاری طرف بھیجتے ہیں اسے دلوں سے مہب کر دیں پھر تم اس کے لئے ہمارے مقابلے میں کسی کو مددگار نہ پاؤ مگر اس کا قائم رہنا تمہارے پروردگار کی رحمت ہے کچھ شک نہیں کہ تم پر اس کا بڑا فضل ہے ولو كان بعضهم لبعض ضہیرا ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبا اكثر الناس إلا كفورا وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا او تكون لك جنة من نخير وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا او تسقط السماء كما زعمت علينا كسبا او تأتي بالله والملائكة قبيلا او يكون لك بيت من ذرف او توطى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنتو إلا بشر الرسول کہہ دو کہ اگر انسان اور جن اس بات پر مجتمع ہوں کہ اس قرآن جیسا بنا لائیں تو اس جیسا نہ لا سکیں گے اگرچہ وہ ایک دوسرے کے مددگار ہوں اور ہم نے قرآن میں سب باتیں ترہ ترہ سے بیان کر دی ہیں مگر اکثر لوگوں نے انکار کرنے کے سوا قبول نہ کیا اور کہنے لگے کہ ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے جب تک کہ عجیب و غریب باتیں نہ دکھاؤ یعنی یا تو ہمارے لئے زمین سے چشمہ جاری کر دو یا تمہارا خجوروں اور انگوروں کا کوئی باغ ہو اور اس کے بیچ میں نہریں بہا نکالو یا جیسا تم کہا کرتے ہو ہم پر آسمان کے ٹکڑے گرا دو یا اللہ اور فرشتوں کو ہمارے سامنے لیاؤ یا تمہارا سونے کا گھر ہو یا تم آسمان پر چڑھ جاؤ اور ہم تمہارے چڑھنے کو بھی نہیں مانیں گے جب تک کہ کوئی کتاب نہ لاؤ جسے ہم پڑھ بھی لیں کہہ دو کہ میرا پروردگار پاک ہے میں تو صرف ایک پیغام پہنچانے والا انسان ہوں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا إِذْ جَاءَ أَهْلُ الْهُدَى إِلَّا أَنْ قَالُوا أَبْعَثَ اللَّهُ بَشَرًا رَّسُولًا قُلْ لَوْ كَانَ فِي الْأَرْضِ مَلَائِكَةٌ يَمْشُونَ مُطْمَئِنِينَ لَنَزَّلْنَا عَلَيْهِمْ مِنَ السَّمَاءِ مَلَكَ الرَّسُولًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ اِنَّهُ كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا اور جب لوگوں کے پاس ہدایت آگئی تو ان کو ایمان دانے سے اس کے سوا کوئی چیز مانے نہ ہوئی کہ کہنے لگے کہ کیا اللہ نے آدمی کو پیغمبر کر کے بھیجا ہے کہہ دو کہ اگر زمین میں فرشتے ہوتے کہ اس میں چلتے پھرتے اور رہتے بستے تو ہم ان کے پاس کسی فرشتے کو پیغمبر بنا کر بھیجتے کہہ دو کہ میرے اور تمہارے درمیان اللہ ہی گواہ کافی ہے وہ ہی اپنے بندوں سے خبردار ہے اور ان کو دیکھنے والا ہے وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُحْتَدَ وَمَنْ يُبْلِلْ فَلَمْ تَجْبَرَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرْهُمْ يَمَّا الْقِيَامَةِ عَلَىٰ رُوحِهِمْ عُمْيَمْ وَحُمَهُمْ نَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كلَّمَا خَبَتْ جِرِنَاهُمْ سَعِيرًا ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ بِأَنَّهُمْ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا وَقَالُوا قالوا أَإِذَا كُنَّا عِظَامًا وَرُفَاتًا أَإِنَّا لَمْ يُعُثُونَ خَلْقًا جَدِيدًا أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْبَ قَادِرٌ عَلَىٰ أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلًا لَا رَيْبَ فِيهِ فَابَ الظَّالِمُنَ إِلَّا كُورًا اور جس شخص کو اللہ ہدایت دے وہی ہدایت یاد ہے اور جن کو گمراہ رہنے دے تو تم اللہ کے سوا ان کے رفیق نہیں پاؤگے اور ہم ان کو قیامت کے دن آندھے موں، اندھے، گونگے اور بہرے بنا کر اٹھائیں گے اور ان کا ٹھکانہ دوزق ہے جب اس کی آگ بجنے کو ہوگی تو ہم ان کو عذاب دینے کے لیے اسے اور بھڑکا دیں گے یہ ان کی سزا ہے اس لیے کہ وہ ہماری آیتوں سے کفل کرتے تھے اور کہتے تھے کہ جب ہم مر کر بوسیدہ حقیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا اثر نو پیدا کیے جائیں گے کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے اس بات پر قادر ہے کہ ان جیسے لوگ پیدا کر دے اور اس نے ان کے لیے ایک وقت مقرر کر دیا ہے جس میں کچھ بھی شک نہیں تو ظالموں نے انکار کے سوا اسے قبول نہ کیا قل لو انتم تملكون خزائن رحمت ربی اذا لأمسکتم خشية الانفاق وكان الانسان خطورا ولقد آتینا موسى تسع آیات بینات بینات فاسأل بني اسرائیل اذ جاءهم فقال له فرعون انی لأظمك يا موسى مسعورا کہہ دو کہ اگر میرے پروردگار کی رحمت کے خزانے تمہارے ہاتھ میں ہوتے تو تم خرچ ہو جانے کے خوف سے ان کو بند کر رکھتے اور انسان دل کا بہت تنگ ہے اور ہم نے موسى کو نو کھلی نشانیاں دیں تو بنی اسرائیل سے دریافت کر لو کہ جب وہ ان کے پاس آئے تو فرعون نے ان سے کہا کہ موسى میں خیال کرتا ہوں کہ تم پر جادو کیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ تم یہ جانتے ہو کہ آسمانوں اور زمین کے پروردگار کے سوا اس کو کسی نے نازل نہیں کیا اور وہ بھی تم لوگوں کے سمجھانے کو اور اے فرعون میں خیال کرتا ہوں کہ تم حلاق ہو جاؤ گے فاراد ان يستفزهم من الارض فاغرقناه ومنعه جميعا وقلنا من بعده لبنی اسرائی لسکنوا الارض فایذا جاء وعد الماخرہ جئن نابثن فيها وبالحق انزلناه وبالحق نزلناه وما ارسلناك الا مبشرا ومذيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مف ونزلناه تنزيلا قل آمنوا به او لا تؤمنون اِنَّ الَّذِينَ اُوتُمْ عِلْمَ مِنْ قَبْلِهِ اِذَا يُتْنَا عَلَيْهِمْ يَخِرْضُونَ ہم نے تم کو صرف خوشخبری دینے والا اور ڈر سنانے والا بنا کر بھیجا ہے اور ہم نے قرآن کو تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا ہے تاکہ تم لوگوں کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھ کر سناؤ اور ہم نے اس کو آہستہ آہستہ اتارا ہے کہہ دو کہ تم اس پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ یہ فی نفسی حق ہے جن لوگوں کو اس سے پہلے علمی کتاب دیا گیا ہے جب وہ ان کو پڑھ کر سنائے جاتا ہے تو وہ تھوڑیوں کے بل سجدے میں گر پڑتے ہیں وَيَقُونَ سُبْحَانَ رَبِّ مَا اِن كَانَ وَعَدُ رَبِّ مَا لَمَثْلُونَ وَيَخِرُونَ لِلْأَلْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمُ شُوعًا اور کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار پاک ہے بے شک ہمارے پروردگار کا وعدہ پورا ہو کر رہا اور وہ تھوڑیوں کے بل گر پڑتے ہیں اور روتے جاتے ہیں اور اس سے ان کو اور زیادہ آجزی پیدا ہوتی ہے چونکہ آیت سجدہ تلاوت کی گئی ہے لہٰذا سامین پر سجدہ واجب ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اور ادعو اللہ او ادعو الرحمن ایما تدعو فله الاسماء الحسنى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّهِ لَمْ يُتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَرِيقٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ وَلِيُّ الْمِنَ الظُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِلِهِ کہہ دو کہ تم معبود برحق کو اللہ کے نام سے پکارو یا رحمان کے نام سے جس نام سے پکارو اس کے سب نام اچھے ہیں اور نماز نہ بلند آواز سے پڑھو اور نہ آہستہ بلکہ اس کے بیٹ کا طریقہ اختیار کرو اور کہو کہ سب تعریف اللہ ہی کو ہے جس نے نہ تو کسی کو بیٹا بنایا ہے اور نہ اس کی بادشاہی میں کوئی شریک ہے اور نہ اس وجہ سے کہ وہ آجز و ناتوان ہے کوئی اس کا مددگار ہے اور اس کو بڑا جان کر اس کی بڑائی کرتے رہو